چلو چلو افغانستان چلو میں آپ کو پتا چلے گا کہ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن میں حکومت پاکستان کیا تبدیلی کرنے جا رہی ہے آپ پاکستان سے افغانی پاسپورٹ پر کس طرح ایک دن میں یوکے جا سکتے ہیں اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے یوکے جانا ہے یا افغانستان آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم معلومات آپ کے لئے موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس مردیس میں میں ہوں آپ کا مذبان عمران اسکر دوستو دیس پردیس آپ کا اپنا چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آج کی ویڈیو خاص طور پر میں نام کرتا ہوں ان افغانی مہاجرین کے جو کہ جنگ زیادہ علاقے سے اپنی جانے بچا کر پاکستان ہے اب ان کی بے دخلی یا ان کی وطن واپسی کا وقت ہوا جاتا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اکتیس اکتوبر دو ہزار تئیس کی ڈیڈ لائن مقرر کی کہ تقریباً چالیس لاکھ افغان مہاجرین جو پاکستان میں اکتیس اکتوبر دو ہزار تئیس کی ڈیڈ لائن کو دیکھتے ہوئے ہمارے افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد میں اپنے خاندانوں سے پاکستان کو رزا کرانہ طور پر خیر آباد کہہ دیئے آج بھی ترخم بارٹر پر ہزاروں کی تعداد میں فیملیز جویں افغانستان میں داخل ہو چکی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ افغانستان میں جنگ کی وجہ سے تباہ حال ہوئے ان کے گھر ان کے کاروبار سب کچھ تباہ ہوا ایسے میں صرف ایک ہی ملک بچا وہ ہے پاکستان پاکستان نے تقریباً چالیس لاکھ سے زائد افغانیوں کو اپنی باہوں میں لیا اپنے سیو مقامات دیئے ان کو رہنے کے لیے گھر دیئے کھانے کے لیے پینے کے لیے بہت کچھ دیا اور تقریباً بیس سے تیس سال تک یہ لوگ پاکستان میں بغیر کسی ویزے نیشنلیٹی کے بلکل عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پہلے ہی بہت زیادہ مسائل میں گھر چکا ہے ایسے میں ایک بڑی تعداد میں افغانیوں کا پاکستان میں رہنا خاصا مشکل حالات بنتے جا رہے تھے نہ صرف افغانیوں کا بلکہ ہیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنا ایک بہت بڑا چیلنگ تھا دوستو اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اعلان کیا کہ وہ تمام لوگ جو کہ انیس سو چورتر کے بعد پاکستان میں داخل ہوئے لیکن ان کے پاس نہ تو نیشنلیٹی تھی نہ ہی انہوں نے کوشش کی ان کو کسی بھی طور پر نہیں چھیڑا گیا کیونکہ وہ یہاں پر رہ سکیں گے لیکن اب حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ تمام لوگ جو کہ نائن الیون کے بعد امریکی حملے امریکی یا نیٹو حملے کے بعد افغانستان سے پاکستان آئے ہیں اب ان کو جانے کا کہا جا رہا ہے دوستو ایسے میں دو آپشنز آپ کے پاس بچتی ہیں ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ اکتیس اکتوبر جو کہ کل آنے والا اور یہ میری ویڈیو خاص طور پر ان افغان خاندانوں کے لیے کیونکہ اس خاصے کشم کشمے ہیں اس ویڈیو کے بعد ان کو ضروری طور پر کچھ نہ کچھ ریلیو ملے گا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اکتیس اکتوبر جب یہ ویڈیو بن رہی ہے تو آپ کو پاکستان سے جانا ہے افغانستان اب آپ کے بعد دو راستے ہیں پہلا راستہ تو یہ ہے کہ آپ خود سے رضاکارانہ طور پر یہاں سے چلے جائیں لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے نہ صرف اسلام آباد بلکہ تمام صوبائی حکومتوں نے ایک بڑا ڈیٹیل پلان ترتیب دیا ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ غالباً پاکستانی جو سیکیورٹی ادارے ہیں پولیس ہیں انتظامیاں ہیں وہ افغانیوں کے پیچھے ڈھنڈا لے کر نکلیں گے اور مارتے ہوئے ان کو افغانستان داخل کریں گے تو جناب ایسا نہیں ہے ہم لوگ بڑے سیولائزڈ ہیں پاکستانی لوگ بڑے سیولائزڈ ہیں میمان نواز ہیں اگر اتنے عرصے سے آپ کو پاکستان میں رکھا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جاتے ہوئے آپ کے ساتھ بورا سلوک کیا جائے گا دوستو حکومت نے بڑا ہی زبردست پلان دیا ہے تمام ازلاکی سطح پر مختلف شادی حالز مختلف سرکاری سکولوں مختلف سرکاری اسپتالوں ہسٹلز کو آرزی کیمپ کے طور پر رکھا گیا ہے ان تمام آرزی کیمپ میں نہ صرف افغان فیملیوں کے ٹھہرایا جائے گا بلکہ خواتین بچوں اور بزرگ اور مردوں کے لیے علیدہ رہائش کا بندبست ہے فری میں کھانا پینہ دیا جائے گا فری میں تمام ان کے غاغذات جو ہیں وہ مکمل کیے جائیں گے اور یاد رکھیں وہ تمام لوگ جو کہ کسی بھی طرح کی جرائن پیشہ ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں رہے جتنا بھی عرصہ وہ پاکستان رہے ہیں ان کو نہ صرف باعزت طور پر افغانستان داخل کیا جائے گا بلکہ ان کو مہانہ یا اس سے زیادہ وظیفہ جو ہے وہ دیا جائے گا تقریبا ابھی تک کی جو اطلاعات ہے اس کے مطابق ٹیک از خاندان پچاس ہزار روپے پاکستانی تمام خاندانوں میں دسٹریبیوٹ کے جائیں گے اس کا مقصد صرف یہی ہے یہ خیر سغالی ہے بسیکلی پاکستانیوں کے جانب سے ایک تحفہ ہوگا ان تمام افغانی بھائیوں کے لیے جو کہ آج سے پاکستان کو خیر آباد کہہ رہے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں رہائش اختیار کرے تو فوری طور پر آپ کو نادرہ سے رابطہ کرنا ہوگا آپ کو تمام وہ ایویڈینسز پروائیڈ کرنے ہوں گے جس کے تحت اور خاص طور پر آپ کو پاکستانی ایمیگریشن قوانین کو اپنی نظر میں رکھنا ہوگا اپنے تمام قوائف اس میں انکلوڈنگ آپ کی فیملی آپ کے بچے آپ کے بزرگ اور جتنا مال آپ وہاں سے لے کر آئے وہ تمام چیزیں آپ کو ڈیکلیئر کر کے حکومت پاکستان کے سامنے رکھنی ہوں گی اور آپ کو اپنا مدہ یا اپنا کیس اسی پر بلڈ کرنا ہوگا کہ آپ کی تمام رہائش اور دفاتیر اور تمام چیزیں جنگ کی وجہ سے افغانستان میں تباہ ہو چکی ہیں دوستو ایک چیز آج کل بڑی ہٹ ہے افغانستان اور افغانیوں کے حوالے سے کہ افغانیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یوکے جا رہی ہے یوکے حکومت نہ صرف ان کو یوکے بھلا رہی ہے بلکہ ان کو ایک دن میں یوکے کی نیشنلٹی دی جا رہی ہے تو ہر شخص کی کوشش ہے بجائے اس کے کہ وہ افغانستان جیسے جنگ زیادہ ملک میں جائے تباہ حال ملک میں جائے تو کیوں انہیں یوکے جایا جائے تو اب بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں اور یہ خوائش کا اظہار کر رہے ہیں پردیس پردیس سے بھی رابطہ کیا کہ ہمیں کوئی ایسے راستے بتائے جائے کہ وہ بھی یوکے کی نیشنلٹی حاصل کر سکے تو جناب ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف اسلام آباد لاہور کراچی اور دیگر ائرپورٹ سے جہازوں میں بھر کے افغانیوں کو یوکے بھیجا جا رہا ہے اس کی بڑی وجہ دوستو یہ ہے کہ جیسے یہ نیٹو فورسز نے اٹیک کیا بلکل اسی طرح کہ جس طرح ہمارے بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو کہ وہ یوکے میں رہائش رکھے ہوئے ہیں وہ یوکے کی حکومت کے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کام سر انجام دے رہے ہیں یا ان کا یوکے کی امبیسی میں کوئی نہ کوئی رابطہ ہے تو ایسے تمام لوگوں کو دوستو بجائے اس کے کہ یوکے یہ کہتا کہ آپ لوگ پاکستان سے وانستان چلے جائے ان کو فوری طور پر اپنی پناہ میں لے لیا اب وہ تمام لوگ سیکڑوں خاندان جائے وہ یوکے میں ایک دن میں نیشنیلٹی حاصل کر رہے ہیں دوستان یہ انسانی ہمدردی کے طور پر یوکے کی جانب سے ایک توفہ دیا گیا ہے اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کینیڈا کی جانب سے بھی جہاز بیجے جا رہے ہیں کیا آپ افغانیوں کو فوری طور پر کینیڈا بیجیں اب ہمارے دوست یہ سمجھ رہے ہیں عام طور پر کہ غالباً ہر افغانی کو کینیڈا کی نیشنیلٹی بھی دھی جاری ہے برطانیہ کی بھی یوکے کی نیشنیلٹی دی جاری ہے تو جناب ایسا نہیں ہے یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو نہ صرف مخصوص کیمپوں میں رکھا گیا مہاجر کیمپوں میں بلکہ اس دوران ان کے تمام جو بڑے تھے خواتین تھیں یا بچے تھے ان کو مختلف قسم کی مہارت سکھائی گئی ہے اب یہ لوگ جو یوکے جا رہے ہیں یا کنیڈا جا رہے ہیں یہ وہاں پر جا کر بطور مہاجرین نہیں رہیں گے یا وہاں پر جا کر ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر بیک مانگیں گے بلکہ لوگ آپ آر لیڈی سکلڈ ہو چکے ہیں یہ یوکے میں یا کنیڈا میں جا کر اپنی مہارت کے تحت پیسے کمائیں گے یوکے کی آمدن میں اضافہ کریں گے اور یوکے میں ہی رہیں گے تو دوستو اگر آپ بھی اس طرح کی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں دیس پردیس کی اس ویڈیو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو بنا سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ کون سا ایسا شارٹ کٹ طریقہ ہے کہ آپ پاکستان سے افغانستان نہیں بلکہ یوکے جائیں یا کینیڈا جائیں مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو کہیں نہ کہیں افغانی بھائیوں کے لیے سکھ کا سانس ہوگی آپ سے گزارش ہے میری سکرین میں نظر آنے والا نمبر بلال پروڈکشن کا ان کو سکتال کریں جب آپ نے ویڈیو پوٹیجز بنوانی ہو پوٹو شوٹ کروانا ہو یا اپنی کسی بھی پروڈکٹ یا پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہو تو بلال پروڈکشن کے نمبر پر ضرور رابطہ کریں امیگریشن ویزا اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پر دیس امران اسکر کے ساتھ